اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر 156 کا ترجمہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَكُهُمْ مُصِعِبًا ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَكُهُمْ مُصِعِبًا ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کمال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کمال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں بے شک الَّذِينَ إِذَا أَصَابَكُمْ مُصِعِبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے بے شک اللہ ہم صل على محمد النبی الأمی وعلا آلی وسلم تسلئما آمین رَمْبَنَا غَفِرْ لِي وَلِبَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آمین الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا كُلِّ حَالَ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ بھائی منظر اور بھائی نظیر اور ان کے والد اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما آمین اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما آمین اور ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرما آمین مرحومین کی والدہ کو صحتِ کاملہ عطا فرما آمین ان کی تمام دنیاوی اور روحانی پرشانیاں دفع دور فرما آمین یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ یا اللہ ہمارے روزی میں برقت عطا فرما آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ چھبیس تین سن دوہزار سترہ اللہ اکبر موسیقی موسیقی